اور وہ عبادت جو توحید خالص سے وابستہ ہو اور عبادت میں ابھی تک جماعتوں میں بہت جگہ کمزوری پائی جاتی ہے خود روہ میں بھی میں نے دیکھا ہے جتنی مسجدیں ہیں اگر وہ سارے نمازی عبادت با جماعت ادا کرنے والے ہوں تو ساری مسجدیں چھوٹی ہو جائیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان میں کوئی جگہ باقی رہے اور اس کے باوجود جگہیں دکھائی دیتی ہیں اور مجھے سب سے زیادہ تکلیف جو ہوا کرتی تھی جس سے میں تن بدن میں ایک قسم کا عذیت سے بھر جاتا تھا وہ عید والے دن کی صبح کی نماز تھی اس سے پہلے رون کے مسجد کی درسوں پر آنا لوگوں کا اعتقاف والے بیٹھے ہوئے اور ایسی پرانک مجلس بنتی تھی پرانک محول ہوتا تھا کہ مسجد جا کے لطف آتا تھا اور ایک رات میں وہ عید جو قربانیوں اور عبادتوں کی قبولیت کے نشان کے طور پر آئی ہے عبادت قبول گئے اتنی خالی مسجد ہوتی تھی عید والے دن کہ وجہت ہوتی تھی رات ہوتی تھی کہاں آگئے خدا کے لیے یہ اب اس عید پر یہ نہ کرنا جن لوگوں کو مسجد سے تعلق پیدا ہوا ہے وہ اس کو قائم رکھیں میری روح ہر مسجد کی گردم اڈلائے گی عالم تصور میں اور جہاں مجھے احمدی ایسے دکھائی دیں گے جنہوں نے مسجد سے بے وفائی کیا ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے جو مسجد کا بے وفا ہے اس کا مسیح موت سے کیا تعلق اس کا میرے سے کیا تعلق یہ یوں ہی میلے کے ٹھیلے ہیں اس سے زیادہ کوئی حصیت نہیں تو میلے ٹھیلے نہ کریں اللہ کے گرد کٹھے ہوں خدا کے جھنڈے کے گرد کٹھے ہوں موسیقی